دو جہاں میں سانی خیر الورا ہے ہی نہیں ایسا بچہ اور کسی مانے جنہ ہے ہی نہیں دھونڈ کر جبرائیل آئے اور بولے یا نبی آپ کے جیسا حسی کوئی پیدا ہوا ہے ہی نہیں تو عقیدت اور محبت کے حدیعے بیش کرتے ہوئے بھائی ناصر رضا جن کے تعلق سے میں نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا آپ نے بھی سنا بڑے مخلص ہمدرد ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹانے کا جذبہ رکھنے والے تیز ترار منفرد المثال بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے اس دار فانی سے کوچھ کر کے دار البقاء کی طرف روانہ ہو گئے اللہ رب العزت ہم اور آپ ان کے جتنے اہبہ اعزہ اقربہ تمام اور تمام برادران کے ساتھ تمام ان کے گھر والے ان کے اہل خانہ تمام کی جانب سے میں اور ہم اور آپ ہم اور آپ سب ان کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ رب العزت مرہوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں انسان آتا ہے چلا جاتا ہے شاعر کا شیر ہے کہ کشتی بہ جاتی ہے توفان چلے جاتے ہیں یادے رہ جاتی ہے انسان چلے جاتے ہیں بہت پہلے تاجدار نقابت اللہ ماہ حلیم حازق نے کہا تھا کہ میں چلا جاؤں گا دنیا سے کچھ ایسا کر کے لوگ روئیں گے میرے نام کا چرچہ کر کے اور میں آپ سب کی طرف سے میں بھی اظہار تازیت پیش کر دیتا ہوں کہ ہر ایک شخص کو رخصت فرمانا ہی پڑتا ہے وہ جیسا پھول ہو ایک روز کمنانا ہی پڑتا ہے یہ سچ ہے کہ موت کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی بلابہ رب کہا جائے تو جانا ہی پڑتا ہے تو اللہ رب العزت بھائی ناصر کی مغفرت فرمائے اور میں چاہتا ہوں کہ لمبی نظامت کا قائل بھی نہیں وقت کم ہے لمبی نظامت بھی نہیں ہونی چاہیے ہے کی نہیں تو چاہتا ہوں کہ آپ حضرت تیار ہو جائیں بیدار ہو جائیں بیداری کا ثبوت پیش فرمائیں ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو کہہ کر کے دکھائیے بلا نواز سے سبحان اللہ سب لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں یاد رکھیں سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے کیا معنی ہے کیا معنی ہے آواز آئے کیا معنی ہے اللہ پاک ہے اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی زبان بھی پاک ہوگی آپ کا دل بھی پاک ہوگا ہے کی نہیں اور یاد رکھیں یہ اڑتا ہوا ہاتھ یہ دھرکتا ہوا دل یہ زبان یہ آنکھیں یہ کان یہ سب میرے مصطفاجانِ رحمت کا صدقہ ہے یہ ساری کائنات حضور کے صدقے میں ہیں ہم کھا رہے ہیں حضور کے صدقے میں ہم پی رہے ہیں حضور کے صدقے میں تو جس حضور کی محفل کو ہم سجائے بیٹھے ہیں جس حضور کی محفل میں ہم آگر کے بیٹھے ہیں کیا ان کے نام پر یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتے یاد رکھیں میرا اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تمہیں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا لولا کلمہ خلق تل اردین اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تمہیں یہ زمین کا دسترخان نہ بیچھاتا لولا کلمہ خلق تل دنیا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تمہیں دنیا کے ان نظاروں کو نہ بناتا گویال نہ کہہ رہا ہے اے محبوب دریا کی روانی تمہارے لیے موجوں کی تغیانی تمہارے لیے گھنچوں کی جبک تمہارے لیے پھولوں کی محق تمہارے لیے ابشاروں کا ترنم تمہارے لیے بکار اٹھے برہیلی کے تاجدار سلیتی دان ہم سب کے مام بکار اٹھے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چھوڑین و چھوڑا تمہارے لیے بنے دو جہا تمہارے لیے بدن میں ہے جہا تمہارے لیے ترنمے سبا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو ایسے حضور کی محفیل میں کو ہم سجائے بیٹھیں گے ایسے حضور کی محفیل میں ہم آ کر بیٹھے ہیں تو کیا ان کے نام پر یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے ہاتھوں کو اٹھائیے بلند آواز سے پوری طاقت بنائی کے ساتھ پورے حوصلے اور جذبے کے ساتھ اللہ کی برائی اور اس کے رسول کی کبریائی پیان کرتے ہوئے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ قدم مانگے جو بڑھ جائے تو فلہ اٹھا نہیں سکتے ہو اپنی موت بھی آگے تو پیچھے جا نہیں سکتے اگر گھروں سے نکلے یا رسول اللہ پڑھ کر ہم کسی کے باپ کے قابو میں ہرگزہ نہیں سکتے ایسا یا رسول اللہ کیا نعر لگائیے ایک قطعہ میں پڑھنے جا رہا ہوں نیٹ کے حوالے سے میرا یہ شیر بہت مشہور ہوا تھا دو ہزار انہیس میں بہت مشہور ہوا تھا وہ سیوان کے دلسہ تھا وہ اس میں ایک قطعہ پڑھا تھا بلکہ ایک مہینے کے اندر میں وہ میلین کی شکل میں وہ دیکھا گیا وہ شیر سننے اگر سبحان اللہ کہہ دیں گے تو سنا دوں گا ہاتھوں کوٹھا کر کے کہہ دے یا رسول اللہ بہت اچھا شیر ہے کہ مہرابو ممبر کا زینہ اچھے سے بھی اچھا ہے نقیب اہل سنت حضرت مولانا علی رضا رہبر صاحب سے میں نے کچھ نقابت کی خوشبو کشیر کی ہے اور میں تمام احباب کی محبتوں کو لے کر کے شاعر اہل سنت اندریب نارے تکبیر نارے رسالت استاج شوڑا شہزاد حضور فخر بیہار حضرت علامہ مسعود وضیاء صاحب کی بلا مدردس دعولم کلیمیہ اردو بازار قسمہ خطیب اہل سنت حجت علامہ مفتر شہیم الدین صاحب کی بلا رزوی نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ ماشاءاللہ علماء اہل سنت کی آمد ہو رہی ہے آپ زیارت کریں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر جماعت ناز کرتی ہے جمعیت ناز کرتی ہے تو ایک قطع سن لیں ناد کا شہر سن لیں بہت اچھا شہر ہے نواز سے کہہ دے سبحان اللہ اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے بلا نواز سے کہہ دے یا رسول اللہ سن لیں کہ مہراب و ممبر کا زینہ اچھے سے بھی اچھا ہے شہر بھی اچھا آپ بھی اچھے ہیں یہ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے گا مجھے یقین ہے کہ مہراب و ممبر کا زینہ اچھے سے بھی آگے بول سکتے ہیں کافیا میں پیش کروں گا رجیف آپ تو پیش کر سکتے ہیں کہ مہراب و ممبر کا زینہ اچھے سے بھی اچھا ہے پیار نبی کا پیارا مدینہ اچھے سے بھی اچھا ہے پیلا جو ہی رات کی رانی سارے اچھے ہیں لیکن پیار نبی کا پیارا پسینہ اچھے سے بھی اچھا ہے پیار نبی کا پیارا پسینہ اچھے سے بھی اچھا ہے پیار نبی کا پیارا پسینہ اچھے سے بھی اچھا ہے میں نے آپ کا چھے سے سات منٹ لے چکا ہوں لمبی نظامت کا قائل بھی نہیں لمبی نظامت بھی نہیں ہوگی بہت سارے لوگ